بتایا تھا اس پہ لائیو میں ان دن میں ایک ویواد چل رہا ہے باگیش مردہ ہم سرکار کا جو چمت اس میں کوئی کمپلینٹ ہے کوئی ایک وقتی ہے جو ایسے آپ کے سامنے والے کی بینا بولے اس کے بارے میں بتا دیتا ہے تو ایسے ایک ویواد چل رہا ہے اور اس ویواد میں بہت سے لوگ اس کے فیور میں آ رہے ہیں جبکہ صاف سینٹیفک طریقے سے بہت سارے لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک پاکھنڈی وقتی ہے لیکن کیا ہے کہ وہ یوپی ہے اور یوپی وڑے کے چلے بھی اس کے حق میں اترنے لگے ہیں کیونکہ دکھ رہا ہے سریعام فیس بک سے انفرمیشن اٹھا کے کر دینا اور اس کے علاوہ نیوز میں بہت سارے ایسے آرٹسٹ بھی ہیں جو اس طرح سے مائنڈ ریڈنگ کا کوئی کلا ہے ان کی وہ کرتے ہیں اور یہ چیزیں ایک پرفارمنس کے طور پر انٹرٹینمنٹ کے طور پر بھی دکھائی جاتی ہیں لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کسی کا اس طرح اور نفر سب سے بڑی بات جب جہاں دھرم کے نام پہ نفرت فیلانی ہو جب فیلائی جاری ہو دھرم کے نام پہ نفرت تو پھر وہ کہیں بھی اشور کے سمبندت ہوتی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اب بہت سارے چیزیں جو آج کے اس میں ملی جیسے یہ اس کا ایشو تھا اس کے ساتھ یہ یو پیوڑے نے جو آج آج ویڈیو ڈالا اس میں ایک تو ہنومان جی کے بارے میں بول رہا ہے ہم ہنومان جی کو مانتے ہیں پہ یہ پتہ ہی تو کوئی ہنومان جی تو ایک بھگت تھے وہ سنت نہیں تھے لوگ ان کو پوچھتے ہیں ایک بھگت کے ناتے سنت وہ ہوتے ہیں سنت کو سنت ستگر وہ ہوتے ہیں جو بیڑا پار لگاتے ہیں وہ اشور کی افتار ہوتے ہیں بھگت کیا ہوتے ہیں بھگت افتاروں کے آگے بھگتی کر کے پرشد ہو جاتے ہیں تو ہنومان جی کی گھنٹی بھگت شیرومنی میں ہوتی ہے ناکی سنتوں میں ہوتی ہے لیکن وہ ہنومان جی کو پوچھ رہے ہیں تو وہ کیوں پوچھ رہا ہے بھی یو پی وڑا پتہ نہیں ہو سکتا ہے ہی طریقے سے کیونکہ اس کے چیلے جو ہیں وہ ہنومان اس کا دریندر شاستری کا پرچار کر رہے ہیں ہوکہ وہ ایک ہندو وادی سرکار کے لیے ایک بیس بنایا گیا جو کہ مطلب طریقے سے اس کو ایک دھارمیک لیڈر بنا کے پرستط کیا گیا ایک سکرپٹ کے تحت تو سب کچھ چل رہا ہے پیرلل اس سب کے علاوہ ایک نیا سسٹم بھی ملا بھی یہ بھی نئی چیز بتائی اس نے کیتنا بھی نکل کے لیے اکل چاہیے اب وہ کہہ رہا ہے بھی بھی صفائی بھیان کی بات چلی ہے